دوستو ماں یعنی عیشور کا روپ ماں یعنی ہماری ساری دنیا ہماری ساری خوشیاں اے سب سے مدھر وہ گیت جنہیں ہم درد کے سر میں گاتے ہیں اے سب سے مدھر وہ گیت جنہیں ہم درد کے سر میں گاتے ہیں بہت سمیہ پہلے کی بات ہے ایک راجہ میں ایک مردنگ وادک رہتا تھا راج دربار میں وہ مردنگ بجاتا تھا راجہ مہاراجہ راج کمار اس کا مردنگ وادن سن کر پرسند ہوتے اور ہیرے موتی جبہارات کے انعام دے کر اسے مالا مال کر دیتے تھے مردنگ وادک اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا اپنے بیٹے کی مردنگ وادن کلا پہ ماں کو بہت ناز تھا اسے اپنے بیٹے پہ فقر تھا اچانک اچانک ایک دن ماں بھی مار پڑ جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ماں کا دیہانت ہو جاتا ہے ماں کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مردنگ وادک اکیلا ہو جاتا ہے انات ہو جاتا ہے اسے کسی بھی بات میں دلچسپی نہیں رہتی وہ بہت مایوس رہنے لگتا ہے وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے اتنا نراش ہو جاتا ہے کہ زندگی جینے کی اس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اور پھر ایک دن اسے لگتا ہے کہ اب اسے اپنے دکھ سے باہر نکلنا چاہیے باتیں کرویں دل سے آپ کے دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو مردنگ وادک اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں رہتا ہے لیکن اچانک ایک دن ماں بیمار پڑ جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں ماں کا دیہانت ہو جاتا ہے ماں کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا مردنگ وادک اکھیلا ہو جاتا ہے انات ہو جاتا ہے اسے کسی بھی بات میں دلچسپی نہیں رہتی وہ بہت مایوس رہنے لگتا ہے وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ زندگی جینے کے اس کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ایک دن ایک دن اسے لگتا ہے کہ اب اسے اپنے دکھ سے باہر نکلنا چاہیے وہ مردنگ اٹھاتا ہے اور جنگل میں جا کر بجانے لگتا ہے اپنے من کا سارا دخ اپنے من کا سارا درد مردنگ کی دھن میں پیرو دیتا ہے وہ مردنگ کی دھن سے اپنے غم کا اظہار کرتا ہے اسے دور کہیں ایک مرگچھونہ ہرن کا ایک ننہ سا بچڑا دکھائی دیتا ہے جب وہ مردنگ بجانا بند کرتا ہے تب وہ ہرن کا ننہ سا بچڑا مرگچھونہ وہاں سے چلے جاتا ہے دوسرے دن وہ لڑکا پھر اسی جگہ پہ مردنگ بجانے لگتا ہے تب وہی مرگچھونہ اسے تھوڑا قریب نظر آتا ہے مردنگ وادن بند ہونے پہ مرگچھونہ وہاں سے چلا جاتا ہے تیسرے دن وہ لڑکا پھر اسی جگہ پہ آ کر مردنگ بجانے لگتا ہے اور پھر وہی مرگچھونہ وہاں آتا ہے آج وہ مرگچھونہ اور بھی غریب آیا ہے مردنگ وادن لڑکے نے اس مرگچھونے کو روتے ہوئے دیکھا اسے اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے ہیں تب ہی لڑکے نے اس مرگچھونے سے پوچھا کیا تمہیں میرا دکھ دکھائی دیا میرے مردنگ وادن سے تمہیں میرے دل کا درد سمجھ میں آ گیا ننھے سے مرگچھونے نے کہا مجھے تمہارے مردنگ وادن سے کچھ نہیں سمجھتا تمہارے من کی کوئی بات نہیں سمجھتی تمہارا دکھ بھی میں نہیں سمجھا مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی مجھے صرف ایک بات پتا ہے صرف ایک بات تم جو مردنگ بجاتے ہو وہ مردنگ میری ماں کی چمڑی سے بنا ہے 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 ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو ماں شبد بے مثال ہے اور سنسار کی ہر بھاشا میں اس کا ستھان سب سے اونچا ہے مدر میری سے لے کر مدر ترسا تک ماں کے کئی روپ ہیں اتحاس کے پننوں کو پلٹیں تو پنہ دھائے جیسی پالنہار بھی ہیں جو اپنے کرتو کے سمخ اپنے ہی بیٹے کی بلی دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹی آج ماں کی بھومی کا دراصل بہت بدلگی ہے دنیا بھر میں مشہور شنکھلا ہیری پورٹر کی لیہی کا جے کے راولنگ بھی ایک سنگل پیرنٹ ہے جنہوں نے بچوں کی پرورش کے لیے خلم اٹھایا اور آج دنیا کی چند امیر ہستیوں میں ان کا شمار ہے دوستو مدرس دے پہ ایک ایسی ماں کے بارے میں سنیں جنہوں نے ماں کی ذمہ داریاں اکیلے اور بخوبی نبھائیں اور امریکہ کو دیا پہلا بلیک پریزیڈنٹ بھراک اوباما دنیا کا کون سا سخ ایسا ہے جس کی تلنا ماں سے کی جا سکتی ہے حالی میں امریکہ کے راشتر پتی بھراک اوباما سرکھیوں میں رہے ہیں بلیک پتا اور وائٹ ماں کی سنطان بھراک کا راشتر پتی بننا بے شک دنیا میں ہونے والے کرانتی کاری بدلاو کا سنکیت ہے آخر کیسی تھی امریکہ کے پریزیڈنٹ بھراک اوباما کی ماں ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو دنیا کا کون سا سخ ایسا ہے جس کی دلنا ماں سے کی جا سکتی ہے حالی میں امریکہ کے راشتر پتی بھراک اوباما سرکھیوں میں رہے ہیں بلیک فادر اور وائٹ مدر کی سنتان بھراک کا راشتر پتی بننا بے شک دنیا میں ہونے والے انقلابی بدلاو کا سنکیت ہے آخر کیسی تھی بھراک اوباما کی ماں بھراک اوباما کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ کچھ کھوشتے رہنے والی ستری کے روپ میں دیکھا وہ خود کو کسی خاص کھانچے میں فٹ نہیں کر سکتی تھی وہ ایک اور اپنے بچوں کی بہتر پرورش کے لیے نش چاہی تھی تو دوسری اور سماج کچھ کرنے کی ادم میں اچھا سے بھی سرابور تھی جیون ان کے لیے محض ایک سویدہ بھر نہیں تھا وہ پیڑا دائیک بھی تھا کیونکہ غریبوں ستریوں کسانوں کی دردشہ سے وہ ہمیشہ بے حد دکھی رہتی تھی براک اوباما کی بہن مایا کہتی ہے کہ ان کی ماں بہت بھاوک تھی آنسو تو جیسے ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ٹھم ٹھماتے رہتے تھے پشوں پہ کوئی اتحا چار کرے بچوں کو پیٹے یا پھر کسی فلم میں سیٹ سی نہ جائے تو وہ رو پڑتی تھی لیکن دوسری اور براک اوباما کی ماں نشچہ تھی جیوٹ تھی اور کشمتاؤں سے بھرپور بھی تھی براک اوباما کی ماں کا نام تھا این این نیڈر اور سوابی مانی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو براک اوباما کی ماں این کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھا ہوائے وہ بہت کم عمر میں ماں بن گئی تھی جنہوں نے بعد میں انترپولوجی جیسے سبجیکٹ میں ریسرچ پورا کیا این کا پورا نام تھا سٹین لے این ٹنہیم سٹین لے این ٹنہیم کا پریوار کالیفورنیا ٹیکسس واشنگٹن سے لے کر خونو للو تک سفر کتا رہا ان کے پتا فرنیچر بیشتے تھے آخر ہوای پہنچ کر این سٹین لے نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا رشین لینگویج کی کلاس میں ان کی ملاقات سینئر براک اوباما سے ہوئی وہ پہلے ایفریکن لوگوں میں تھے جو وہاں پڑھنے آئے تھے این اوباما کی دوست بن گئی اور اٹھارہ سال کے عمر میں انہوں نے سینئر اوباما سے شادی کر لی شادی کے سمیے وہ پریگنن تھی ان کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی براک کے جنم کے ایک سال بعد ہی ان کے پتا ایکنومکس میں ریسرچ کرنے کے لیے ہاورٹ چھلے گئے حالانکہ وہ این اور اپنے بچے کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن این نے اسے انکار کر دیا کیونکہ سینئر اوباما کی پہلی پتنی اور پریوار کینیا میں تھے جہاں پڑھائی پوری کر کے وہ وہاں رہنا چاہتے تھے آخر کار اس شادی کا انت ڈیووس میں ہوا این نے سینئر سوشیل دوستو این نے سنگل مذر کی بھومی کا نروحہ بے حد مشکلوں سے کیا ان کا بیٹا براک دو سال کا تھا جب آرثک دکتوں کے باوجود انہوں نے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی چار سال بعد وہ گریجویٹ ہو گئی اس بیچ ہوای یونیورسٹی میں ان کی دارتہ کی کسی جگہ میں جا کر وہ رہنے لگے اوباما کی پرارمبک شکشہ دکشہ اسی بنا بجلی سڑکوں والی چھوڑی سی جگہ میں ہوئی بعد میں اوباما کی نئے پتہ کسی امریکن آئل کمپنی میں اپوائنٹ ہو گئے اور وہ دنوں دن بزی ہوتے گئے این پھر اکیلی پڑھنے لگی انہوں نے ٹیچر بننا تیہ کر لیا اور پڑھانے لگی وہ روز صبح چار بجے اٹھ کر اپنے بیٹے کو انگلیش پڑھا دی اسی بیچ انہوں نے ایک بیٹی کو جن دیا ان کی ذمہ داریا لگاتار بڑھتی چلے گئیں اوباما جب دس سال پوسٹ گریجویشن کی پڑھائی شروع کر دی این کے پتی اکثر ہوائی اپنے پریوار سے ملنے آتے لیکن وہ پھر دوبارہ کبھی ساتھ نہیں رہے انہوں نے طلاق لے لیا لیکن اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کوئی گزارہ بھتتہ پتی سے نہیں مانگا براک اوباما کی ماں سوا بھی مانی تھی ہم باتیں کر رہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل گجوانی دوستو اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہونو لولو میں تین سال گزارنے کے بعد این سٹین لے انڈونیشیا واپس آئیں تاکہ ریسرچ آگے جاری رکھ سکیں اس بیچ انہیں اچھے پت پہ نوکری بھی ملی اوباما کا گھر بڑے پولیٹیشنز فلم پروڈیوسرز میزک ڈریکٹرز اور ٹریڈ این سے جڑے لوگوں کا ایک سینٹر بن گیا تھا غریبوں اور سریوں کے لیے این ڈل سے کام کر رہی تھی انڈونیشیا میں وہ غریب لوگوں کے لیے کام کر رہی تھی جبکہ اسی سمیہ شکاگو میں اوباما بھی کچھ ایسا ہی کام کر رہے تھے ان سب کے باوجود اپنے دونوں بچوں کی بہتر ایڈوکیشن ان کا پہلا مقصد تھا آخر کار اوباما کی ماں این نے اپنا ریسرچ پورا کیا کڑی محنت نے ان کے صحت پہ بہت برا اثر ڈالا نائنٹین 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 دوست کے گھر ہوئی دنر پارٹی میں انہیں اچانک پیت میں درد اٹھا ہوای امریکہ لوٹنے کے کچھ مہینوں بعد انہیں پسا چلا کہ انہیں کینسر تھا باون سال کی عمر میں نائنٹین 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 ان کی مرتی ہو گئی براک اوباما کی ماں این اپنے سمیہ سے بہت آگے تھی وہ نیڈر تھی آت میں نربھر تھی اور مہتوہ کانکشی خوبصورت تستری تھی انہوں نے اس زمانے میں سینئر اوباما سے شادی کی جو بلیک تھی ماں ہونے کی ساری ذمہ داریاں انہوں نے اکیلے نبھائیں اور پترو ستاتمک سماج میں ایک ستری کی کشمتاؤں کو قابل تاریف دھنگ سے پیش کیا بغیر کسی شکایت کے نراشہ کے گھور اندھکار سے اُبر کر انہوں نے روشنی کا ایک سنسار رچا اسی یہ براک اوباما کی ماں این انکرنی ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو کہا جاتا ہے کہ ایشور خود سنسار کے ہر منشعے کی دیکھ فال نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے ماں کو بنایا ماں شبد بے مثال ہے آئی ماں مادر ماں یہ بے مثال شبد ہیں اور سنسار کی ہر بھاشا میں اس خاص ستھان سب سے اونچا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا وں گا ایک لڑکے کے دل کی پکار جو اس نے لکھی اپنے ماں کو وہ لڑکا اپنی ماں سے دور چلا گیا ہے کام کے لیے اور اس نے لکھا ہے میں دن بھر کتنی بھی شرارتیں کرتا پھر بھی مجھے تھپ تھپ آئے بغیر ماں کبھی سوئی نہیں شاید اسی لیے ابھی گھر سے میلوں دور میں چین سے کبھی سو نہیں پایا کبھی کوئی پوچھتا ہے کیا تمہارا گھر جانے کو من نہیں کرتا کیسے بتاؤ انہیں جب تم مجھے سینے سے لگاتی تھی تب تمہاری باہوں سے نکلنے کو جی نہیں کرتا تھا تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم مجھے ہمیشہ یاد کرتی ہو حالان کہ اب تمہیں میرے لیے لنچ باکس نہیں بنانا پڑتا پھر بھی تم صبح چھ بجے نین سے جاگ جاتی ہو تمہارے ہاتھ کی چائے تمہارے ہاتھ کی روٹی تمہارے ہاتھ کی میری نا پسند سبزی بھی کھانے کو اب زبان ترستی ہے گھر سے میلوں دور ماں دنیا بلکل الگ ہے تمہاری چھاؤں میں میں بلکل محفوظ تھا نسچند تھا اب تو سب کچھ چل چلاتی دھوپ ہے ماں تُو نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا ایک دن بچوں نے کہا ماں اب ہمیں جانا ہوگا اور تم نے انہیں جانے دیا ماں تم یہاں نہیں ہو باقی میرے پاس سب کچھ ہے ماں تم یہاں نہیں ہو باقی میرے پاس سب کچھ ہے گھر سے میلوں دور دنیا بلکل الگ ہے ماں تم یہاں نہیں ہو باقی میرے پاس سب کچھ ہے